تو کیا لے دوستو ایک بار فچے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہمیں ایک نئے اینیمے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام آپ کو تمہل سے بتا چلی گیا ہوگا جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں تو یور ایڈرنیٹی کے بارے میں ہیں اور دوستو اس اینیمے کے بارے میں تو جب یہ مجھے لوگوں نے سجیسٹ کیا اور مجھے اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ کتنا زیادہ ایموشنل ہے کتنا زیادہ آپ کو ایموشنل کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ ریفنس تک کی مطلب وہ اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے لگائے تھے اتنا زیادہ ایموشنل یہ ان میں ان کو لگا تھا اور اسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ میں نے اس اینیمے کو دیکھنے شروع کیا جو کی بہت ہاتھ تک میری ایکسپیکٹیشن سے بھی ایک ایک اینوں تین ہوتا ہے بات کروں ایموشنلیٹی کی تو یہ واقعی یہ اینیمے آپ کو بہت زیادہ ایموشنل کر دیتا ہے حالانکہ بات کروں میں فرسٹ ایپیسوٹ کی جو کی میرا پرسنل فیوریٹ ایپیسوٹ ہے فرسٹ ایپیسوٹ نے مجھو کی مجھے بھی بہت زیادہ ایموشنل کر دیا اور میں مطلب میری ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہائی ہو گئی پہلا ہی ایپیسوٹ دیکھنے بعد بات کی واقعے میں یہ بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا انیمے ہونے والا ہے یہ بھی میرے ایکسپیکٹیشن حالانکہ پہلے ایپیسوٹ کے بعد تھوڑا سا ڈروپ ہوتا ہے پہلے ایپیسوٹ بہت اچھے چلتا ہے پھر جب نئے جو ہیں وہ نئے کیریکٹرز جو ہیں وہ انیمے میں جھوڑتے ہیں تب شاید جو سائیڈے کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مجھے تیار رہتے ہو پھر وہ آپ کی اپنے آپ کو کیسے روک پاتے ہو یا آپ روتے ہو یا آپ نہیں روتے وہ آپ کے اوپر بات ہوتی ہے لیکن اینیمے اپنا گام پورا ضرور کرتا ہے پہلے ایپیسوٹ کی بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی اینیمے کی اور بات کرتے ہیں جہاں دوستو اور بات کرو اینیمے کی تو دوستو اینیمے نا کیا ہے ایک ورلڈ کو ایک الگ ہی پرسپیکٹیو سے دیکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ورلڈ ہے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم اس ورلڈ سے الگ نکل کر کے ایک جنگہ کھڑے ہو کر کے اپنی دنیا کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ ایسپیکٹ جو ہے وہ اس سے ہمیں ہمیں یہ اینیمے ہماری دنیا کو دکھاتا ہے کہ مطلب جو بندہ کچھ بھی نہیں جانتا دنیا کے بارے میں جس کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا ورلڈ کیسے ورک کرتا ہے اور مطلب وہ کچھ بھی اس کو پتا ہی نہیں کانشیسنس کیا ہوتی ہے درد کیا ہوتا ہے خوشی کیا ہوتی ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ اس دنیا کو کس طریقے سے دیکھتا ہے اس بات کے اوپر یہ اینیمے جو ہے ہمارا فوکس کرتا ہے اسی میں ہمارا جو ہے مین کریکٹرس آتا ہے اور مین کریکٹرس جو ہے وہ مطلب اس کی جو پاورس ہیں اور جو وہ ہے وہ کیا کریچر ہے یہ ابھی تک ریویل نہیں ہے کیونکہ شرف ابھی تک اینیمے میں 20 اپیسوڈ آئی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ جلدی ہے اینیمے کو جیج کرنے کے لیے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے لیکن اس کے 20 اپیسوڈ اتنے زیادہ اچھے ہیں اور اتنے زیادہ ایموشنل ٹراؤما ہے ایک تو اس کے بارے میں ہمیں مجھے بات کرنا خود زیادہ پسند ہے اور اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کیکٹرس ہے ہمارا جو اپنے اگر مانگا پڑی ہو تو میں نے تو نہیں پڑی اس کے بارے میں ایک تک میں کچھ کہا نہیں سکتا اور اینیمے ایسا یہ دوستو ایک جو کیاکٹر ہے ہمارا وہ کیسے وہ جو پہلے اپیسوڈ میں آپ کو فیورٹ بتایا تھا اس میں یہی تھا کہ جو ہمارا کہتا ہے جو پہلے بار ولف میں کنورٹ ہوتا ہے یہ ایسا بڑا سکوالر نہیں ہے کہ آپ کو پہلے اپیسوڈ میں بنا پتہ چلی جائے گا تو جیسے ہی وہ پہلے اپیسوڈ میں ولف میں کنورٹ ہوتا ایک پتھر سے تو وہ پہلی بار کانچیسنس محسوس کرتا ہے وہ اس کو چوٹ لگی ہوتی ہے بھینڈے کو اپنا درد محسوس کرتا ہے پھر وہ جب کہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے اس کو کھانے کو دیتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ پہلی بار خوش محسوس کرتا ہے تو یہ جو چیز تھی میرے بہت زیادہ پسند آئی پہلے اپیسوڈ میں اور اسی طرح چلتا ہے بہت ساری اموشنل چیز ہیں بہت ساری اموشنل سین ہے آپ کو رونے پل مطلب مجبور کر دیتے ہیں آپ کو رونے کے لیے اور اسی طرح سے نہیں میں چلے گا آپ کو سرپرائز کرتا رہے گا سائیڈ کر سائیڈ سے مجھے ابھی تک اتنے ادھا سٹرونگ نہیں لگے شاید آگے چل کے کوئی بہت زیادہ سٹرونگ ایک ٹرائے گا اور جو اس کی ایک ویقنس ہے وہ اس کی اینیو میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے جو کی سٹوری پر بلکل فرق نہیں ڈالتی لیکن ایک ویزولی جو ایکسپیرنس رہتا ہے اس پر تھوڑا بہت فرق وہ ڈال دیتی ہے اینیو میں کوالیٹی تو وہ کہیں کہیں چھوٹ پر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے واقعی نورمل چلتی رہتی ہے کہیں پر مطلب ایسے ہائک نہیں کرتی بہتا نورمل چلتی رہتی ہے کہیں کہیں پر ڈاؤن بھی ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی ہمارا اینیو میں چلتا رہتا ہے اور جو سیٹس سی بات کو دور میں جو ایک کرکٹر جو مجھے کافی زیادہ پسند آیا وہ تھا یہ بھائی صاحب جن کیا فوٹو دیکھ رہے ہوں میرے کا نام آب یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ سٹوری دیکھو گے تو آپ کو پچھلے گا ان کی کیسے 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 ہی اپنے لائفی چلنجز کو جہل کر کے آگے بڑھے ہیں اور کیا یہ بیزن رکھتے ہیں اپنے آپ کو لے کر کے کیسے ہی اپنے آس پاس لوگو ٹریٹ کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھ کر کے بہت مزا ہے گا اور جب اس کرکٹر کے آرک جب ختم ہوگی تو آپ بہت زیادہ انجوئے کرو گے اور بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو جاؤ گی اور یہاں دوستو یہی ہے میں بہت اچھا ایک ایموشنل ٹرومہ اگر آپ ایک جرنی سے گزرنا چاہتے ہیں ایک ایموشنل جرنی سے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیس اپیسوڈز کا یعنی میں ضرور دیکھیں جو کہ ابھی بلکل ہی اپنے انیشل سٹیج میں ہے جہاں پر ہمیں کیسٹر سبھی بلکل بھی کلینڈ نہیں ہے پورے آئے ہیں ابھی ہمیں مینگ کریٹر پتا ہے کہ وہ کیسے اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں دکھا جارہا ہے لیکن ابھی تک کہانی بلکل بھی زیادہ کلینڈ نہیں ہے اور آگے جب اس کی سیزن آئیں گے تو ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا پھر بھی اگر آپ یہ انیشل سٹیج کی جو سٹوری ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمان کروں کہ آپ تو یور ایٹرنیٹی ضرور دیکھیں اور اس ایموشنل جنرلی کو محسوس کریں تب تک کے لیے اتنا ہی کریں گے بات ہم اس ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ آپ سے پھر ملاقات ہوئی کسی اور ویڈیو میں جب کسی اور اینیوے کے بارے ہم بات کریں گے